انتھروپو موفیزم کیا ہے؟ جاننے کے لیے چلتے ہیں سیدھا سلائیڈ نمبر دو پہ انتھروپو موفیزم سمپلی دوستو جب کبھی نون ہیومن کاریکٹرز جو ہیں آپ نے کافی اینیمیٹیڈ موویز دیکھی ہوں گی نوولز پڑھے ہوں گے اس طرح کہ جہاں پر نون ہیومن کاریکٹرز لائک اینیمالز، ڈاکس، پرڈز اس طرح کے جو کاریکٹرز ہیں وہ بتائے گئے ہوتے ہیں کہ ان کا گھر ہے پراپرلی وہ کھانا بناتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں انسانوں کی طرح ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کے بچے بھی ہیں وہ آگے سکول پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ سب ہیومنز کے کاریکٹرز ٹکز ہیں، مرگے تو کہی اپنا گرنی بناتے ہیں، نہ وہ رسوئیوں میں کھانا بناتے ہیں، نہ وہ بیٹھ کر انسانوں کی طرح کھاتے ہیں، نہ ہی ان کے بچے سکول جاتے ہیں، لٹریچر کے اندر ہیومن لائف کو ریفلیکٹ کرنے کے لئے جب ہم دوسری کاریکٹر کا استعمال کرتے ہیں اینیمل یا نون ہیومن کوئی بھی کاریکٹر ہو، اس میں برڈز بھی انکلیوڈ ہو سکتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے جب ہم لٹریچر کے اندر ہیومن لائف کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، اسے ہم نام دیتے ہیں انتھروپو موفیزم، سو آپ اس دیفنیشن کو بھی پڑھ لیں، آپ اس کا سکرین شاٹ بھی لے لیں، اس کو لکھ بھی سکتے ہیں انتھروپو موفیزم is when you give human traits to non-human creatures or things. For example, Mickey Mouse cartoon series یہ بھی اسی طرح سے ہے، right? So, I hope you people have understood it, meeting you with another amazing literary device